ہیومن پرسنیلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ میکنزم کی بات کرتے ہیں جو کہ پرسنیلٹی کے اوپر فیکٹ کرتے ہیں اور پرسنیلٹی کو کسی بھی قسم کی ایکشن کے لیے اس کو یا تو تیار کرتے ہیں یا اس کو سٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ایک لفظ ہے سکسیسفل ڈیفنس میکنزم ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرتی ہے جب بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو برا کہلانا پسند نہیں کرتے بلکہ ہم سمارٹلی کوئی بھی کام کرتے ہیں جس کے وجہ سے اگلے لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں ہمیں اڈمائر کریں اور ہمارے اس ایکشن کی تعریف بھی کی جائے چاہے وہ آپ نے نیگٹیو لیا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ہائٹ کیا ہے اپنے ایموشنز کو اپنی ڈیزائرز کو اور بظاہر وہ کام جو ہے وہ اچھا نظر آرہ لیکن انسائٹ جو سٹوری ہے وہ صرف آپ کو پتا ہے تو اب لیکن یہاں پہ باپ کی جو ایک کام کرنے کی ایک نیت تھی یا جو بھی ایبیلٹی تھی اس میں کون سے ایسی سکسیسفل ڈیفنس میکنزم ہے جو کہ ہماری ارجز جو ہیں ہماری نیچرل خواہش تو یہ ہوتی کہ ہر بندہ ہماری تعریف کرے اور چاہے ہم کسی کی لیک پولنگ کریں یا ہم کسی کے لیے نیگٹیو تھوٹس رکھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی کو پتا نہ چلیں اور ہماری جو ارجز جیسے سیگمنٹ فرائٹ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سائیکو انیلٹیکل تھیری میں اس نے کہا کہ ہماری تمام جو ایکشنز ہیں وہ گوان ہوتے ہیں ہماری ارجز سے تو ارجز کو کنٹرول کر کے جب ہم بعض اوقات اپنی ارجز کو کنٹرول کر کے اپنی خواہش کو اپنی پلائر کو کنٹرول کر کے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر وہ جو خوشی ہے اس کام سے جو خوشی ملتی ہے وہ ہماری اپنی پرسنل پلائر جو ہے اس کو انکریز کر دیتی ہے تو کیا مطلب ہے سکسیسفل ڈیفنس میکنزم کا اس میں سبلی میشن کی ایک ذکر کیا ہے یہاں پہ ڈیفنس میکنزم کے سلسلے تیررسٹ نے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ترانسفرمیشن آف سیکچول ان اگریسی وارجز انٹو کریٹیو وارگ ہے جب ہم پرسنلٹیز کو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے بہت اگریسیف ہیں اور کچھ بچے جو ہیں ان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے کچھ بچے توڑ پھوڑ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بجائے کریٹیو وارگ کرنے کے جو ہے وہ ڈیسٹرکٹیو وارگ جو ہے اس میں زیادہ بزی ہونا پسند کرتے ہیں ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی کو جو چیز ہے اس کو ڈیسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہاں بھی یہ جس ڈیفنس میکنیزم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کہ سبلیمیشن کی جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی ان ارجز کو جو کہ ڈیسٹرکٹیو ہیں ان ارجز کو ہم نے کنسٹرکٹیو میں کس طرح سے تبدیل کرنا ہے اس کا نام سبلیمیشن کہا ہے اور اس کو ڈیفنس میکنیزم کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے منٹلی ایک بچے کی اٹینشن کو ڈیورٹ کرنا ہے ہم نے نیگٹیو سے اس کو پوزیٹیو کی طرف لے کے آنا ہے اور اس کی جو ایک اٹینشن ہے ایک ڈیسٹرکشن کی طرف اس کی وہی ایبیلٹیز جو ہیں یا اس کی وہی جو انٹیلیجنس ہے جو ایول جینیس کی طرف وہ جا رہا ہے اس ایول جینیس نس سے نکال کے اس کو ہم نے پوزیٹیو جینیس نس کی طرف لے کے آنا ہے وہ کیا ایسا کام ہے اب یہاں پہ جو سجیشن سبلیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفرمیشن آف نیگٹیو تھارٹس توورڈز پوزیٹیو تھارٹس اب یہاں پہ ایک اگریشن اور سیکشل ڈرائیو جو ہے وہ ایک بہت زیادہ باز وقت جیسے اڈالیسنس کیے جاتی ہے تو اس پہ جو ہے یہ والی دونوں ایبیلٹیز بڑی پیک پہ ہوتی ہیں اور ٹین ایج کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت جو ہے ان کی اپوزیٹ سیکس کے لیے جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے وہ ایک سٹریم پہ ہوتی ہے اور ساتھی ان کی جو اگریشن ہے کنٹرول آف ایموشنز جو ہے وہ مشکل ہوتا کیونکہ ایموشنز جو ہے اس وقت پیک پہ ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جس میں ہمارے ایموشنز جو ہے وہ انسرٹن ہوتے ہیں اس میں کسی وقت بھی کوئی موڈ ہو سکتا ہے کسی وقت پوزیٹیو موڈ ہے تو موڈی نیس اور موڈ سونگز جو ہیں سٹیج سٹیج سو سبلیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کے اندر زیادہ اگریشن پایا جائے یا اس کی ارجز جو ہیں وہ سیکچول ڈرائیوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان بچوں کو آپ کو کسی نہ کسی فیزیکل ایگزرشن میں فیزیکل ایکٹیوٹی میں انوالب کرنا چاہیے جیسے کہ آپ بہت اچھی گیمز ہیں بوائز کے لیے چونکہ ان میں اینرڈی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایکسپریشن بھی اچھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ جو رننگ ہے جوگنگ ہے اس کے علاوہ کرکٹ ہے فوٹبال ہے جتنی بھی آؤٹڈور گیمز ہیں ان بچوں کو انوالب کریں موبائلز اور ٹاب سے اٹھا کے جب آپ ان کی انرڈیز کو یوٹلائز کروائیں گے تو ان کی اٹینشن اس ہر وقت موبائل پہ بیٹھنے والی اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا سٹف جو وہ واج کر رہے ہوتے ہیں اس سٹف سے ان کی اندر ارجیز اور ایکسٹریم ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی جو اٹینشن ہے اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے آنا اور کریٹیوٹی کی طرف لے کے آنے کے لیے انرڈی جو ایکسٹرا ہے اس کی یوٹلائزیشن کروانی ہے سبلیمیشن ہے کہ آپ سویمنگ کی طرف لے کے جائیں بچوں کو جہاں پہ ان کیا ایکسٹرا انرڈی جو ہے وہ یوٹلائز ہو اور یوٹلائز ہونے کے بعد وہ نومل فیل کریں گے اپنے آپ کو اور دسٹرکشن کی طرف نہیں جائیں گے so we know the concept of the successful mechanism that we need to divert the attention and we need to transform the negativity towards the positivity that is called the successful mechanism